شائننگ سٹارز لائپ پروگرام دیکھے حاضروں اور امید کرتا ہوں آپ بلکل چھک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور شائننگ سٹارز لائپ پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے اور آج کے پروگرام کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جو سیلیبیٹیز ہیں ان کا کل صحیح چرچہ ہا رہا ہے نیوز پہ اور سوشل میڈیا پہ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی طالف کے محتاج نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے پیٹز ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اپنے ٹیلنٹ کے وجہ سے کم سن ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا مشکل کام کیا اتنا ہارڈ کام کیا اور وہ ہارڈ کام کر کے پاکستان کا نام اس لیے روشن کیا کہ انہوں نے پاکستان کا پرچم دیپ سی میں جا کے اس کو پرچم کو شواف کروایا اور چھوٹے 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 بچے جنہوں نے پاکستان کا نام فقر سے بلند کیا اور ہمارا فقر ہیں ہمارا حساسہ ہیں اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان سے ہم گب شک بھی کریں گے ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ونٹ ون میں ان کے ساتھ جاؤں گے جو ہمارے ساتھ پہلے پہلی گیسٹ ہے جو پہلی سیلیبیٹی ہے وہ وریہا یا ہی ہے ان سے بات کریں گے سلام علیکم وریہا کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اتنی کام میج میں اتنا مشکل کام اتنا ہارٹ کام ڈرنی لگا کیسے کیوں ڈرنی لگا بابا میشہ سے کرتے تھا آپ کے بابا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہی آپ کے منٹور ہیں انہیں نے آپ کو یہ سب کو سکھایا چلیں اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ میں جو ہمارے اگلی سیلیبیٹی ہیں ہمارے اگلے چھوٹے ان کا بھی مطارب کرواتے ہیں جو ہمارے اگلے کیسٹ ہیں وہ ہنس رہے ہیں بڑے مسترار ہیں یاسین کیسے ہو سلام علیکم اسلام علیکم ٹھیکو آپ ماشرہ بہت کم میج میں آپ نے پاکستان کا نام راشن کیا آپ فخر اور پاکستان کا آپ دونوں بہن گئے کیسے لگ رہے آپ سیلیبیٹی بن کے ہمارے اگلے ہنسی آرہی ہے چلیں آپ کے منسے بھی دیکھیں گے ناظرین ان ہونی ہار بچوں کی ان ہونی ہار ٹیلنٹڈ بچوں کے والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینا ان کی والدہ کی سرپرستین بچوں کے ساتھ رہی ہوگی ان سپیشنز رہی ہوگی انہوں نے ہی گائیڈ کیا ہوگا انہوں نے ہی ٹیج کیا ہوگا اور انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے در سال کی ایج میں ڈیپ سی میں جا کے یہ کام کریں اور پاکستان کا پرچھم وہاں پہ لہرائیں اور وہاں پہ چودہ آگست کو وہاں کےک کاٹیں ڈیپ سی میں جا کے تو ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑے دل گردے والی بات ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں مالی نولی میسیز یاییہ سلام علیکم بابی مالکم سلام علیکم آپ کیسے ہیں میں بلکل چھیک ہوں مطلب بہت مشکل ہوا ہوگا آپ کے لیے جب آپ کے حضور نے کہا ہوگا کہ ان بچوں کو میں ڈیپ سی پہ لے کے جا رہا ہوں ایچلی مجھے کوئی اتنا خاص وہ نہیں لگا مشکل کیونکہ میں ان کے بابا شروع سے یہ کرتے آئے ہیں جب یہ بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا تو اس میں ان کو بھی شوق پیدا ہوا تو اس لیے میں تو شروع سے دیکھ رہی ہوں ان کے بابا یہ ایکٹیوٹیز کب سے کر رہے ہیں میں خلال آمم دھرٹین ایرز پیک اور شادی سے پہلی ہے شادی سے فورم بات دیا ای ٹھنک اچھا اچھا ہاں مخلل وہی بارت میں سولہ سترہ سال ہو گئے ان کو یہ سب کرتے ہوئے بلکل مطلب جب یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوئے تو ان کے بابا کی خواہش تھی کہ میں بھی ان کو یہ مطلب مشتل پارٹ ہا کروں بابا کی بھی خواہش تھی لیکن ان کا اپنا بھی بہت دل تھا کہ ہم لوگ جی بچوں کو ان نے آنکھ ہی کھولی نا بابا کی یہ جو بھی ایکٹیوٹیز دیکھتے ہوئے بابا جو بھی ویڈیوز بنا کے لاتے تھے وہ زائر سی بات ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ بہت اچھا ہے اور اس تنا خوبصورت سمندر ہو سکتا ہے ہمیں بھی ان کا بھی شوق تھا بلکہ وہ تو مرمیٹ اور ان پر سے وہ کارٹونز بھی جو بچے دیکھتے ہیں اس سیچ میں تو ان سے بھی کچھ شوق پیدا ہوا کچھ بابا کی ایکٹیوٹیز دیکھ کے بھی ان کو کچھ ہوا تو اس لیے پھر بابا جاتے تھے تو اس لیے مجھے بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہوا کہ مطلب میں ڈرتی کہ کیوں بیج نہیں ہوں میں ان کو اس سیچ میں تو بچوں کے مائے اپنے بچوں کو گھروں سے بہر نہیں جانے دیتے تو آپ نے ٹیپ سی میں جانے دی ہے مطلب بڑی بات ہے مطلب دل گردے والی بات ہے لیکن وہی نا پوپر انسٹرکٹر کے ساتھ پورا کر کے اس کے بات جی بگیہ میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کو کب شوق پیدا ہوا تب آپ کی کیا آج تھی کہ میں بھی ٹیپ سی میں جاؤں اور ڈائیویں کروں سی دائیویں کروں جب سے میں پہلی دفعہ ایریل کو دیکھا تھا کن کو دیکھا تھا دلیل مرمید جب ایریل ہے اس می کی پرنسس اچھا مطلب آپ کے بابا بھی یہ کام کرتے تھے جب آپ نے وہ کارٹوں دیکھے تھے نہیں تو آپ کو انسپریشن ہوئی کہ میں بھی جاؤں تب ایج کیا تھی آپ کی میں چھوٹی سی ہوں گی چھوٹی سی ہے چار پانچ سال کی تھی آپ نے بابا کو کہا کہ بابا مجھے بھی یہ کام کرویا مجھے بھی ٹیپ سی میں لے کے جائے ان کا رسپونس کیا تھا آپ کے بابا بابا نے برا تھا دیکھیں گے کیونکہ جب سے میں چھوٹی تھی تو بابا ہمیشہ کر کے آتے تھے ویڈیوز میں آتے تھے اور پھر گھر آکے جب ایڈیٹنگ کرتے تھے تو ہم سب کو دکھاتے تھے اور تب سے دل کرتا تھا جانے کا اوکی تو تب آپ کی کیا ایج تھی جب تریننگ کے لئے آپ کو بابا سی کی طرف لکے گئے تریننگ کے لئے سب سے پہلی تفہہ بابا نے مجھے ٹین تھی مجھے شروع کیا تھا اس پہ اس کے بعد میں ٹویلف تھی جب ہم لوگوں نے ساری لائسنس کے لئے ہم لوگوں نے ساری ٹریننگ کی تھی لائسنس کے بغیر آپ ڈیپ سی میں نہیں جا سکتے ہیں نہیں اور جب آپ نے ٹریننگ کی تھی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی ٹریننگ کی لئے نہیں انسٹرکٹر ہوتا ہے ٹریننگ آپ نے سی میں کی تھی یا کچھ جو آٹیفیشل سی بنایا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے اس کے قویزز ہوتا ہے اس کے قویزز ہوتا ہے اور وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں سمندر میں ابھی میرے خلال پورے پاکستان میں آپ کی عیج کا کوئی بچہ نہیں جس نے سی ڈائیونگ کی ہو اس عیج میں ایسا ہی ہے نا ورڈ ریکارڈ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ پاکستان ریکارڈ ہوتا ہے جی یاسین میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کچھ بتائیں اپنے ایکسپریئنس آپ کو کیسا لگا آپ کسی ایج میں تھے جب آپ نے اپنے واپس سے خواہش ظاہر کی کہ بابا مجھے بھی سی ڈائیونگ کر لیا میں 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 6 اور 7 کا تھا میں نے پہلے بار کوئی پانی دیکھا تھا ایکٹیوٹی دیکھی آپ نے اور پھر تب سے میں اور ساتھ میں بابا آج سی رازے تھے بابا پیٹی مچ ہر ویکنڈ انہیں جاتے تھے سمندر میں اور پھر پھر بابا پھر میں نے پہلا پوں چاہے اپنی بی آجمدو جانے یہ پھر کہا کیا کرد گیا ہم پھر آپ نے اپنے زید کی ہی میںonton کرنا سمندر میں جانے ہی میں نے م **ی! نہیں پھور آپastern path ماما نے بنا کیا تھا تھی بچوں کرسکری ماما نے نہ ماما نے بنا کیا نہیں اگر آپ اسے بھی خطرناک کام کرنا چاہیں گے تو ماما اجازت دے لیں گے آپ کو اس سے آگے اور کیا خطرناک سمجھ سکتے ہیں اور کیا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں امی بھی آرمی 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 میں جانے کا شوق ہے آپ تو جا سکتے ہیں آپ نے اتنی کام میج میں اتنا مطلب اتنے ہرڈل فیز کر لیا تو وہ تو آپ کچھ میں نہیں آپ کے لیے ہاں وہ ہرڈل آپ فیز کر لوگے چلیں ٹھیک ہو گیا Vareeha آپ بتائیں کہ کچھ ہرڈلز ہوئی کچھ پروبلمز ہوئی جب آپ ٹریننگ کر رہے تھیں جب آپ سیکھ رہے تھیں اس چیز کو مطلب کچھ ایسا بھی ہوا ہوگیا جب آپ نے بہت مشکل کام ہے بابا رہنے دیں میں نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں ہوا شروع میں تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کیونکہ بلکل نیچے پانی میں چل جاتے تھے اور پر آپ کو سیدھنا پرزار کسیم سانسلن ہے اور وہ مشکل تھا لیکن کبھی نہیں سوچا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا اچھا جب آپ ریل میں ڈیپ سی میں گئے تھے تو آپ کو مطلب شاپس اور فشیز اور وہ جو سی انیملز ہیں ہموں نے زیادہ ہے آپ کو جی ہم لوگ کو ہم لوگ ڈایونگ کر رہے تھے تو ہزار مچھلیاں ہمارے اگرے اور پھر ہم لوگ بیڈ لے کے آتے تھے تو پھر بیڈ جب نیچے پھنگ دل سے ہزار مچھلیاں آ جاتی تھی اچھا کیسے لگتا تھا وہ انوائرمنٹ کیسے لگتا تھا وہ situation آپ کو کیسے لگتا تھا وہ بہت مزید آتی ایسا لگتا تھا کہ ایک مووی میں ارے اچھا 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 بلکل خوابناک اچھا کوئی بڑی شاہد کوئی بڑی فشت آپ کے کے لئے بائی جسے آپ کو ڈر لگاؤ کہ یہ کوئی ہرڈ نہ کرے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بھی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بھی اچھا جب آپ نے یاسی میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں جب آپ نے پاکشان کا پچھا وہاں پہ پھلایا ڈیپ سی میں تب فیلنگس کیسے ہو رہی تھی آپ کو وہ کافی بھڑا تھا اس لئے اس کو ایک پول پہ لیکن باننا پڑا تھا اور پھر ہم دونوں نے پکڑا تھا اچھا اچھا تو فیلنگس کیسے آ رہی تب کافی مزے ہیں مزے کی فیلنگس ہیں اچھا جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچوں نے بچوں نے بریک ریکارڈ کیا ہے اور انہوں نے اتنا مشکل کام کر دی ہیں تب آپ کی کیا فیلنگس تھی مطلب پاکستان کے پولے میڈیا نے ان کو ہائی لائٹ کیا ان بچوں کی کارکل کیا بہت اچھا لگا کیونکہ ان کے بابا کے پاس بھی کافی ریکارڈ سے ہیں وہ پہلے تھے جنہوں نے روز آفتار کیا تھا سمندر میں وہ آپ نے اگر دیکھی بہت وائرل ہوئی تھی روز آفتار والی اس کے بعد پھر انہوں نے نماز پڑھی آزان دی جی جی بلکل پھر فورٹینٹھ آگست پہ انہوں نے کیٹ کٹا تھا وہ اس طرح کی کافی ایکٹیوٹیز کر چکے ہیں ہاں جی بلکل تو وہ بھی کار مومنٹ تھی میرے لیے اور اب میرے بچوں کی وجہ سے اور اس نے کام میج میں بلکل مطلب میں ریکارڈ بریک کیا تھا بریشہ بریہا گیارہ سال کی تھی یا سندر سال کی تھی تو اتنی کام میج میں بلکل آپ کو پتا تھا کہ آپ آج بچے میں جا رہے ہیں اور یہ مشکل کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور مطلب یہ کام کرنے والے ہیں آپ کو پتا تھا بلکل میں ساتھ ہی تھی اچھا آپ بھی ساتھ میں ان کی ٹریننگ پہ ساتھ جاتی تھی اور جب بھی سارا ڈائیوینگ کے لیے بھی جاتے تھے اور یہ ساری ایکسسائیز سعودیہ ریویہ میں ہیں جی بلکل ریڈ سی میں ٹھیک ہے سعودیہ ریویہ میں سعودیہ پاک سال میں میں نے آپ سے پوچھ آپ نے کہا کہ وہ کراچی میں اتنا کلیر ساف سمندر ہی ہوئی ہے نہیں ہے بلکل مجھے جو میرا ایکسپیرینس تھا اس لحاظ سے تو مجھے صاف سمندر نظر نہیں آیا لیکن اب آپ کی طرف چلے جائے نا اچھا میں بھی ہوگا میں نے اس لئے آپ کو پہلے بولا میں بھی ہوگا آپ کا لئے جو لائسنس ہے ان بچوں کا مطلب مطلب آپ کا لئے جو لائسنس ہے ان بچوں کا مطلب اللہ ورد ہے نا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ لائسنس پاک سال میں بھی محصول ہے ان بچوں کو ادھر بھی کرنا چاہیے کیا خیال ہے پاکستان میں بھی انشاءاللہ نیکس ٹائنگ جب ان کے بابا آئیں گے تو پھر آفیسلی ٹرائے کریں گے اب آپ نے پاکستان کے سمندر میں ہی سی رائیوینگ کر کے پاکستان کا پرشم لہرانہ کیا خیال ہے ٹھیک ہے یہ سجیشن ہے میری آپ کو اچھا اور کچھ بتائیں بچوں کے بارے میں جب مطلب یہ گروہ ہو رہے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ ان بچوں میں باقی بہت ٹیلنٹ ہے اور یہ کچھ کرنے والے فیل ہوتا تھا نہیں اس کا مطلب ہے ایکچلی ہم لوگ جو تھوڑے نا اندر اسٹی میٹ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مطلب بڑا کام کر لے اب جیسے ان کے بابا تھے فیملی میں پہلے تھے وہ جو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یا کر رہے ہیں جو وہ سوچتے بھی تھے حالانکہ ان کی مدر بھی ان کو نہیں کہتی تھی کچھ کہ تم یہ مت کرو تو ان کو بھی شوق تھا اور کچھ ان کے ایسے راستے بنتے گئے تو وہ یہ سب کرتے گئے تو ظاہر سے بات ہے ہر پیرنٹ کا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دیں یا ان کو فری ہینڈ دیں کہ وہ اپنی لائف میں کچھ کر سکیں تو اسی اس کو مدرزہ رکھتے ہوئے میں نے بھی ان کو کوئی نہیں منا کیا کہ آپ یہ مت کرو یا وہ نہیں کرنا ہے فیوچر میں بھی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں ان کو سپورٹ کروں گی ان کے فادر بھی کریں گے لیکن اچھی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط راستے پر جائیں ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں لیکن اس میں ہماری سپورٹ ایکٹیوٹی ہے بلکہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں لیکن ہے بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی کی وجہ سے فل ٹائم ایکسسائز ہے مطلب ہے ڈینجرس اس وجہ سے ان بچوں کو مطلب ورڈ وائید شہرت بھی ملی اور پاکستان کا فخر بنیا یہ بچے یہ چھوٹی سی بچی ہے زروہ کی کیا خواہش ہے زروہ آپ نے بھی سوچا ہے کہ کچھ کرنے کے بڑے اوکے ہیں ابھی تو آپ شرماری ہو زروہ تو بہت شوک ہے سویمنگ کا یہ بھی ان کے ساتھ جب یہ ٹریننگ کرتے تھے تقریباً آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے ان کی ٹریننگ جاری رہتی تھی نون سٹاپ یہ سویمنگ پول میں اپنے پریکٹس کرتے تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح جوش و خروش سے بلکل اپنی سویمنگ کرتی تھی اور اپنی اکٹیوٹیز جاری رکھتی تھی ان کو بھی بھی پہنچ ہوگا یہ بھی تو سمر کا ویٹ کر رہی ہیں کہ سمر کب آئے تو میں پھر سویمنگ پول جاؤں تو مطلب کیس لیول کیسے سویمنگ کر لیتی ہے زروہ ابھی تو سٹارٹنگ میں ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ سپیشلائز ہو جائے لیکن ابھی سٹارٹنگ میں جی یاسین آپ چپ چپ پیٹھ ہیں بڑے شرما رہے ہیں اتنا مشکل کام کر کے اتنا ہارڈ کام کر کے تو شرمانہ نہیں چاہیے تو آپ کو کونفیڈنس کے ساتھ بڑھنا چاہیے اور آپ کو اپنے ایکسپرینس کو شیئر کرنا چاہیے پاکسانی عمام کے ساتھ اس وقت ہمیں صرف پاکسان میں نہیں بلکہ مور دان 170 کلٹیز میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور بتائیں اپنے بارے میں اور اپنے ایکسپرینس کے بارے میں کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ میرے پاس ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں میں فورٹنرٹ گیم پلے کرتا ہوں اور میرا پلانے کے مانگرف بھی کروں کیونکہ میرے پاس مانگرف کی گیم ہے میں پی ایس فورٹ پہ کھیلتا ہوں ویری گوڑ جی اب بہت کچھ کرتے ہیں ابھی ہم بریک پہ بھی جا رہے ہیں اور بریک سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو ہے بڑی زبردست ٹھیک ہے نا جو ویڈیو آپ کی وائلل ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی ہم پلے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ان بچوں کی ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے بعد ایک بریک ہوگی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے stay tuned and keep watching on news